بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں گے تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو مُسْعَبِ الْمَدَنِشُ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوسِفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبِيْهِ عَنْ آثِمِ بْنِ عُمَرْ عَبْنِ قَتَادَتَ رضی اللہ تعالی عنہ عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْسَتَ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَتْ سَمِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُكَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ يَقُولُ لِسَعَدِ بْنِ مُعَازٍ يَوْمَ مَا أَتَا اِحْتَزَّ لَهُ عَرُشُ الرَّحْمَانِ اب دیکھئے عاصم بن عمر بن قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں عن جدتی ہی اپنی دادی سے اب یہ رمیسہ جدتی ہی کا بدل ہے یہ ان کی دادی کا نام تھا رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں قولت یا اس کا فائل ہے جو رمیسہ کی طرف چلا گیا کیا فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر انا فائل رسول اللہ مذافل مرکب اضافی مفعول یعنی کہ رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا انہوں نے سنا اب یہ درمیان والا فکرہ ابھی رہنے دے اب یہاں پر آجائیے یقولو کیا سنا یقولو کہتے ہوئے سنا اب یقولو یہاں پر حال ہے رسولو کا ٹھیک ہے تو اب یہ رسولو ذو الحال ہو گیا فرماتی ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کس کے لئے لیسعاد ابن معاز سعاد ابن معاز کے لئے کس وقت سنا یوم ماتا جس وقت وہ وفات پا گئے یعنی ان کے وفات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اب یہاں پر یومہ جو ہے یہ ذرف ہے یقولو کے لئے ماتا یموتو یہ فعل معازی ہے اور ہوا اس کا فائل ہے جو کہ سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلا گیا یہ مضافلے ہے یومہ کا اب دیکھئے عرش الرحمنی اب یہ مرکب اضافی ہے یہ فائل ہے احتزا کا یہ احتزا لہو عرش الرحمنی یہ مقولہ ہے باب افتعال سے ہے بمانا ہلنا جھومنا یعنی حضرت رمیسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سعاد بن معاز کے لئے جس دن وہ وفات پا گئے کہ ان کی موت کی وجہ سے اللہ تعالی کا عرش بھی ان کی روح کی خوشی میں جھوم گیا اب دیکھئے اب اس جملے کی طرف آئیے کہ اگر میں چاہتی تو بوسا لے لیتی مہر نبوت کا جو کہ دونوں کندوں کے درمیان تھا من قربی اس کے قریب ہونے کی وجہ سے تو دیکھئے یہ پورا جملہ یہ پورا جملہ مفعول بنا اشاؤ کے لئے اب یہاں پر ان مصدریہ ہے باب تفعیل سے تو اکبلا فی المزارہ انا فائل منصوب ہوا ان کی وجہ سے کہ اگر میں بوسا لینا چاہتی کس کا الخاتمہ مہر نبوت کا تو مہر مفعول ہو گیا اکبلا کے لئے ولو اشاؤ پھر انہوں نے مہر نبوت کی صفت بیان کر دی کہ وہ کون سی تھی تو یہاں اللذی حالت نسب میں ہے اور یہ صفت ہے خاتم کی اللذی بین کتفی ہی جو کہ آپ کے دونوں کندوں کے درمیان تھی اب دیکھیں من قربی ہی کا تعلق کس سے ہے اس کا تعلق اکبلا کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ اشاؤ فیلمزارہ سیغہ متکلم ہے یعنی ارادہ کرنا تمنا کرنا چاہنا کہ اگر میں چاہتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر بوسہ لے لیتی جو کہ دونوں کندوں کے درمیان تھا کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھی یعنی وہ اپنے قریب ہونے کو ظاہر کر رہی ہیں پھر آگے فرمایا لا فعلتو یہ جواب واقع ہے تو اس صورت میں ہوگا یعنی کہ اگر میں چاہتی تو میں ضرور کرتی یہاں وہ اپنی کیفیت بیان کر رہی ہیں اب دیکھئے اس حدیث میں حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے تو حضرت سعاد انسار کے عظیم صحابہ میں سے ہیں حضرت معصب رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ تبلیغ کے لیے تشریف لے کر آئے اور انہوں نے وہاں تبلیغ کی تو یہ اس وقت ایمان لے کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے میں اعلان کیا تو ہر شخص ان کے اعلان پر اسلام میں داخل ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جنگِ بدر میں جنگِ اہد میں شامل رہے اور جنگِ خندق کے دن آپ کے بازو کی رکھ کے اندر تیر لگا جس سے بہت زیادہ خون بہا اور اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان بیان فرمائی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو احتز لہو عرش الرحمن کہ اللہ کا عرش سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے جھوم اٹھا یا ہل اٹھا یعنی جب حضرت سعاد دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی روح کی آمد کی وجہ سے عرش جھوم اٹھا تو عرش کی حرکت سے یہاں کیا مراد ہے تو ایک تو معنی یہ ہے کہ عرش کا جھومنا یعنی بزاتے خود عرش جھوما اور باز نے یہاں یہ بھی معنی لیا ہے کہ یہاں پر عرش سے مراد حمدلت العرش مراد ہے یعنی کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ حضرت سعاد کی آمد سے خوش ہوئے تو یہاں پر دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ان کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ ریشم کے حرام ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ریشمی لباس پیش کیے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہما نے اس کو دیکھ کر بڑے تعجب سے فرمایا کہ یہ کیسے نرم و ملائم لباس ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لباس کے حوالے سے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اس وقت حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے شہید ہو چکے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعاد کو جنت کے اندر جو رومال دیے گئی ہیں وہ اس ریشم سے زیادہ اچھے اور ملائم ہیں مطلب کہنے کا یہاں یہ ہے کہ جب ان کو جو رومال دیا گیا ہے وہ اتنا اچھا ہے اور ملائم ہے تو پھر جو ان کو لباس دیا گیا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جس خاندان نے مدینہ میں اسلام قبول کیا وہ یہی خاندان ہے اور پندرہ ہجری میں ان کا ویسال ہوا سنتیس سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے لیکن ان سب کے باوجود حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر کی تھوڑی دیر کی تنگی ان کے لیے بھی پیش آئی بڑی عبرت کی جگہ ہے آدمی کو عذاب قبر سے کسی طرح بھی غافل نہیں ہونا چاہیے ہر وقت اس سے توبہ کرتے رہنا چاہیے یعنی کہ جب اتنے جلیل القدر صحابی جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں جب انہوں نے قبر کی تھوڑی سی تنگی برداشت کی تو پھر ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے قبر کی تنگی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب کسی قبر پر غزر ہوتا تو اس قدر روتے تھے کہ داڑی مبارک تر ہو جاتی تھی کسی نے عرض کیا جنت اور دوزک کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس پر تو آپ اتنے نہیں روتے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے جو اس سے نجات پالے اس کے لئے اس کے بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور جو اس عذاب سے خلاصی نہ پاسکے اس کے لئے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ دشوار ہو جاتی ہیں اس لئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے جتنے مناظر دیکھیں ہیں قبر کا منظر سب سے زیادہ ہولناک پایا اللہم محفظنا منہو تو یہاں پر اس حدیث میں امام ترمزی رحم اللہ کی غرض اس جگہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہو کی قصے کو بیان کرنا نہیں بلکہ اس حدیث میں مہر نبوت کا ذکر آ گیا اس لئے انہوں نے یہاں پر حضرت سعاد کا بھی ذکر فرمایا اور حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہو کی غرض مہر نبوت کے بیان کرنے سے اپنے قریب ہونے کا بیان ہے کہ میں بہت ہی قریب تھی جبکہ میں نے یہ مضمون سنا یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مجھے سننے میں کسی غلطی کا احتمال نہیں ہے اگلی حدیث کی عبارت دکی ہے وبہی قال حدثنا احمد بن عبدالز غبشو وعليش بن حجر وغیر واحد قالوا انبأنا عیسی بن یونسا عن امر ابن عبداللہ مولا غفرت قال قال حدثني ابراحیم بن محمد من ولد علیش بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہو قال كان احلی جن اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَقَالَ بَيْنَكَ تِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّتِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِجِّنَ یعنی کہ ابراحیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کیا کرتے تو یہ صفتیں بیان کرتے جس کا ذکر ہم پچھلی احادیث میں پڑھ چکے ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف جمیلہ کو بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ بھی فرماتے بَيْنَكَ تِفَيْهِ تو یہ خبر مقدم مبتدہ مؤخر ہوا مبتدہ خاتم النبیجین خبر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیجین تھے یہ حدیث ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں اس لئے یہاں پر مختصر تذکرہ کیا گیا ہے وہ بھی اس لئے کہ یہاں پر مہر نبوت کا بھی ذکر تھا تو اس لئے یہاں پر اس کو خاص ذکر کر دیا اگلی حدیث کی عبارت دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ آَصْوِمٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَزْرَةُ بْنُ سَابِتٍ قَالَ حَدَّسَنِي إِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ أَلْيَشْكُرِشُّ؟ قَالَ حَدَّسَنِي أَبُوْ زَيْدٍ أَمْرُ بْنُ اَخْتَبَ الْأَنصَارِشُّ؟ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا زَيْدٍ اُدْنُ مِنِّي فَمْسَحْ زَهْرِي فَمَسَحْتُ زَهْرَهُ فَوَقَدْ أَصْوَابِعِ عَلَى الْخَاتَمِ قُلْتُ وَمَلْخَاتَمُ قَالَ شَعَارَاتٌ مُجْتَمِعَاتٌ تو دیکھئے روایت کرنے والے ہیں علبہ بن احمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی نسبت ہے قَالَ فِي الْمَازِي هو فاعل علبہ کا حدثنی يحدیسو تحديثا باب تفعیل اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا نی مفعول ابو زید یہ فاعل ہوا حدثہ کا نی مفعول ہے یعنی یہ نی کون ہے یہ علبہ ہے اور حدثہ کا فاعل ہے ابو زید عمر بن اختب یہ بدل ہے ابو زید کا الانساغی یہ نسبت ہے ابو زید کی قَالَ ہوا فائل اب یہ قَالَ کا فائل یہ ابو زید ہیں قَالَ فرمایا مجھ سے یہ دوسرا قَالَ فائل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حضرت سیدہ ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ انساری صحابی ہیں اور یہ بدری صحابی بھی ہیں تو یہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو زید یعنی ان کی کنیت کے ساتھ بکارا محبت کے لئے لطف کے لئے کرم فرمانے کے لئے ادنو منی میرے پاس آؤ میرے قریب آؤ فمسہ ظہری ذرا میری کمر پر ہاتھ پھیرو تو باز نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ شاید کمر میں کوئی چیز تھی جس کو دور کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا تو ابو زید فرماتے ہیں فمسہ تُو زہرہو پس میں نے ہاتھ پھیرا آپ کی پیٹ پر آپ کی پشت مبارک پر یا آپ کی کمر مبارک پر فوقعت اسوابی علی الخاتمی پس لگی میری انگلی مہر نبوت پر وقع یکعو اس کا مطلب ہوتا ہے واقع ہو جانا اب یہاں پر فوقعت اسوابی یہ فائل ہے اور اسوابی یہ اسبعو کی جمع ہے واحد مونس کا سیغہ اس لئے آیا کہ یہ غیر آقل کی جمع ہے قلتو میں نے کہا یہ انا اس کا فائل یہ فائل علبہ ہیں قلتو یعنی کہ علبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو زید عمر بن اختب سے پوچھا ومل خاتمو کہ مہر نبوت کیا چیز ہے قالا انہوں نے فرمایا یعنی ابو زید نے فرمایا شعرات مجتمعات کہ چند بالوں کا مجموعہ تھا دیکھیں پچھلی احادیث میں ہم نے پڑھا کہ آپ کی مہر نبوت کبوتر کے انڈر کے برابر تھی اور ایک روایت میں پڑھا کہ مسہری کی کھنڈی کی طرح تھی اور یہاں پر اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ چند بالوں کا مجموعہ تھا تو ساری روایات اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں کیونکہ جس صحابی نے جیسے مشاہدہ کیا انہوں نے ویسے ہی اس کو بیان کر دیا اور یہ صحابی چونکہ انہوں نے ہاتھ لگا کر مشاہدہ کیا تھا تو ان کو ہاتھ لگانے سے ایسا ہی معلوم ہوا تھا تو انہوں نے اس کو ایسے ہی بیان کر دیا کیونکہ اس کی اطراف میں بال بھی تھے تو انہوں نے صرف اس کا ذکر کر دیا یہاں پر حدیث میں جو ابو زید کا ذکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ دعا دی تھی کہ ان کے لئے فرمایا تھا کہ اے اللہ ان کو جمال عطا فرما ان کو حسن عطا فرما ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ اتنی بڑی عمر ہو گئی تھی لیکن حسن و جمال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا آج کا سبق یہ مقمل ہوا انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی